تو سرکار کی جو پلاننگ ہے وہ بلکل فیل ہوئی ہے پورے پردیش میں جو ضرورت مند ہیں جو گریب ہیں پرواسی مزدور ہیں ہمارے لوگوں نے ان کی دل کھول کے مدد کی مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس تھیتی کو سنبھالنے میں بلکل ناکام رہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کونسی اپلپ دیا آپ کی آپ نے اس کرونا کال میں کیا کیا جو ہمانچل سے باہر ہماری لوگ بسے تھے کانگریس پارٹی نے اس موتے کو اٹھایا ہمارے دیش کے جو گریب منتری امید شاہ وہ پورے کرونا کال میں نظر نہیں آئے ممشکار بہت بہت سوال ہے آج ہمارے ساتھ سماد کے لیے موجود ہیں کلدیت سنگھ راتھوڑ ہمانچل پردیش کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہے چلچہ کا جو بشاہ ہے ہمانچل پردیش میں جو ابھی بھائیوہ ستھتی اب روپ لے چکی ہے جس طرح سے کرونا کال میں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمانچل پردیش بلکہ آج حالات یہ ہے کہ پورے دیش میں حالانکہ لوگ ڈاؤن کھول دیا گیا ہے لیکن جو سنگھیا دن پر دن جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے یہ اپنے آپ میں چنتا جنہ کی وشاہ ہے اور اسی وشاہ پر کیونکہ ہمانچل پردیش بھی اب اچھوٹا نہیں رہا ہے انلوک کہا جا رہا ہے کہ انلوک کر دیا گیا ہے پورے دیش میں اب انلوک ون کی ستھی کو ہم لوگ سبھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں ہمانچل پردیش میں بھی انلوک کیا گیا ہے کچھ ضروری ہدایتوں کے ساتھ میں راجی کی سرکار نے کچھ کچھ اس پر اپنی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لیمٹیشنز لگائی ہیں بندیشیں ہیں جس میں بہت سای ایسے رولز اور ریگولیشن دیئے ہیں کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ راجی سرکار اپنی طرف سے مستعد کوشش کر رہی ہے لیکن باوجود ان سبھی جو اپچار کیے جا رہے ہیں جو پریاست کیے جا رہے ہیں لگاتار کرونا کی استثیتی ایک وکرال روت دھارن کر رہی ہے نہ صرف دیش میں بلکہ ہمانچال پردیش جیسے دے بھومی راجی میں بھی اسی وشے پر ہمار سار چرچہ کرنے کے لیے آج موجود ہیں قلدیب سنگھ راٹھوڑ ہمانچال پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش راٹھوڑ صاحب آپ کا بہت بہت سواغت ہے جی گھنیا بات نمشکہ راٹھوڑ صاحب چونکہ چرچہ کا وشے آج ہم نے لیا ہے اور آپ تو خود بہاں پر اس وقت ہمانچال پردیش میں ہی ہیں ہمانچال پردیش میں ہم آپ سے بہت جلد جاننا چاہیں گے کیا ہے کیا یہ معاملہ جس طرح سے ابھی کرونا وکرال رکھ لے چکا ہے دے بھومی بھی اچھوٹی نہیں رہی ہے اس سے تو کس طرح سے کیا حالات ہیں اس وقت ہمانچال پردیش کے دیکھئے ابھی ستھی بہت وکٹ ہے ایک سمیں آیا تھا کہ ہمانچال میں جو پوزیٹیو کیسے تھے وہ بلکہ نام آتر کے تھے لیکن آج دن پرتی دن کیسے بڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ستھی اور زیادہ پیانک ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار جو ہے جہاں دیش میں وہاں پردیش میں ستھی کو دینتر کرنے میں جو ہے بلکل اسفل رہی ہے جب ہمارے یہاں لوک ڈاؤن کیا گیا اس وقت بہت کم کیسے تھے نام آتر کی کیسے تھے آج تو انلوک کی محیم چل پڑی ہے آج کیسے جو ہے دن پرتی دن جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار اس ٹھتی کو سنبھالنے میں بلکل ناکام رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سرکار کی جو دور گرشی تھا ہے اس کا جو ہے بہت زیادہ ابحاؤس جو ہے نظر آ رہا ہے لوک ڈاؤن کا میں سمجھتا ہوں ہمارچل پردیش میں پوری سکتی سے پالن کیا گیا تھا جب یہ 22 مارچ کو پورا دیش لوگ ہوا تو ہمارچل پردیش بھی ہوا جے جے اس دوران ہمیں پتا ہے کہ ان دنوں میں کانگریس نے ایک مدہ اٹھایا ہے کہ مزدوروں کو پلائن کی جو ستی ہے اس میں کیندر سرکار اور ہمارچل سرکار کتے ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور جو ہمارچل کے بہاری لوگ ہیں وہ بھاسے ہوئے ہیں چاہے وہ دوسرے راجوں میں دلی ہو مہاراستہ ہو راجستان ہو بیہار ہو جھاڑکنڈ ہو چاہے پنجاب بھی لیوں تو کانگریس نے ہمارچل پردیش میں مدہ بنایا ہے کہ اپنے لوگوں کو تو واپس بلائیے ایسے میں راجے سرکاروں نے بلائیا واپس اب لیکن جو باہری وقتی آئے ہیں اگر دیکھا ہے تو کرونا کا جو سپورٹ ابھی پچھلے دنوں میں ہوا ہے وہ ہوا ہے باہری لوگوں کے آنے کے کارنے ایسے میں سرکار نے قدم جو اٹھا ہے اس میں کانگریس کو کانگریس پارٹی نے اس مدہ کو اٹھایا کیونکہ ابھی تو ویدیشوں سے بھی دیش میں واپس لوگ آ رہے ہیں اب جو لوگ ہیما چل کے باہر ہیں باہر تھے چھاتر تھے یا اور کئی کارنوں سے لوگ باہر پسے تھے ان کا ادھیکار بنتا تھا کہ وہ اپنے پردیش میں واپس آئے ہم نے اس مدہ کو اٹھایا لیکن سرکار کی جو پلاننگ تھی اس میں کہیں کہیں کمی رہی ہم نے سرکار کو کہا تھا کہ جو بھی بھاری راجے سے پردیش میں لوگ آ رہے ہیں انہیں جو ہے انسیچوشنل کارنٹین کرنے کی ضرورت لیکن سرکار نے انسیچوشنل کارنٹین کی جگہ جو ہے پروٹوکال بلکل فالو نہیں کیا لوگوں کو ہوم کارنٹین کیا اور کھلے آم آنے کی ازازت دی اور پلاننگ میں بہت زیادہ کمی تھی ہزاروں لوگ جو ہے ہمچال کی سیماؤں پر اکٹھے ہوگئے اور ہمچال بہون کا میں ایکزامپل دینا چاہتا ہوں کہ وہاں کہا گیا کہ ہمچال بہون سے بسے چل رہی ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ اکٹھے ہوگئے پولیس کو بل پریوک کرنا پڑا تو سرکار کی جو پلاننگ ہے وہ بلکل فیل ہوئی ہے اگر بھار سے آئے لوگوں کو ایک پروٹوکال کے تحت آپ ہمچال میں لاتے تو شاید ستیتی بیانک نہیں ہوتی اس ستیتی کے لیے جو ہے سرکار جیمعہ لیکن کہنا کہیں پچھلی دنوں مکہ منتری نے بقایتہ میڈیا میں بھی آ کے یہ بات رکھی ہے کہ جتنے بھی بہاری لوگ آئے ان کو سب سے پہلے انسٹیوشل کوارنٹائن کیا گیا ان کا چیک اپ کیا گیا مکہ منتری نے یہاں تک کہا کہ ایکسٹر مکہ منتری جی نے یہ قدم تب اٹھایا جب کانگریس پارٹی نے مانگ کی کیونکہ جب ہمیں لگا کہ ہمچال میں جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ لگتار بڑھ گئے تو ہم نے مکہ منتری جی کو کہا کہ آپ کا غلط ہے آپ ہم کرنٹین کر رہے ہو یہ غلط ہے کیونکہ گھر میں جو ہے جو بیقتی ہوگا وہ کبھی بھی پورے جو نیام ہیں ان کی انوپالنا نہیں کرے گا اس کے بعد مکہ منتری جا گے سرکار جا گی لیکن تب تک جو ہے بہت دیر ہو چکے ادھیک تک جو کیسز دیکھے جائیں تو شملا یا سولن میں بہت بہت آہات باندھنے جا کر جو ہے سواستے اپکرن وہاں دیں گے اس کے لیے میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور جلدی ہی ہم جو ہے یہ اپکرن ان ہسپیٹرز میں دینے والے اس کرونا کال میں کانگریس پارٹی جو ہے جہاں لوگوں میں سوشل ایویکننگ کی لوگوں میں جاگروپتہ بھی ہاں ہم نے چلایا وہاں جہاں لوگوں کی مدد کرنے کی بات آئی وہاں بھی ہم نے پیچھے نہیں رہے ہم نے نردیش دیئے کہ ہمارا ہر پارٹی کا کارے کرتا پچیس لوگوں کو جاگروپ کرے گا اور پچیس لوگ آگے پچیس لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی تو ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ جوڑ چکے میں جو پچیس لوگوں کی چین ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سنکھے کم سے کم لاکھوں میں ہو سکتی اس کے دو فائدے ہوئے ایک تو لوگوں کو ہم نے جاگروپ کیا دوسرا جب لوگ ڈال چل رہا تھا سمپرک کا ایک مادھیم تھا کہ آپ دور بھاس سے یا موبائل سن سے بات کرتے تو اس سے ہم جو پارٹی کے لوگ جو ہے وہ آم جنوں سے جنوں سے جوڑے رہے تو ہم کو یہ فائدہ ہوا کہ جاگروپ تا بھیان ہوا دوسرا کانگریس پارٹی کا جو سندیش ہے جو ورڈ ہلتھ اورگنائزیشن کی جو گائیڈ لینج وہ ہم آم لوگوں تک پہنچانے میں کافی حد تک کامیاب ہو ہم سب جانتے ہیں کہ پرینٹن کی درشتی سے کتنا مہت پون ستھان رکھتا ہے نہ دیش میں بلکی سیلانی آت کرونا میں جس طرح کا یہ لگڈ رہا آنے والے سامنے ہمارچال پردیش کی جو راجت سو ہے جو ریبنیو ہے جس پہ اتنا بڑا ڈنٹ لگا ہے اس سے ٹروریزم بند رہنے سے کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے سامنے میں کس طرح کی چیلنجز ہیں ہمارچال پردیش کے لیے دیکھئے اس وقت ہمارچال کی عرض کی بہت خراب ہمارا جو پریٹن ادیوگ ہے وہ لگ بھک ختم ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں کوئی سنبھاؤنا نہیں ہے کہ اس کو ہم پنر ستھاپیت اتنی جلدی کر سکیں اس کے علاوہ ہمارے جو کسان ہے ہمارے جو باگوان ہے وہ بھی اس کرونا مہماری کے سنکٹ سے بچ نہیں پائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو سیو دے ہو گئے وہ لگ پانچ ہزار کروڑ کا ہے لیکن اس وقت ستیتی بہت گمبیر ہے کیونکہ ہمارے جو مزدور ہیں وہ زیادہ تر نیپال سے آتے ہیں لیکن لوک ڈاؤن کی وجہ سے اور ابھی نیپال سے ہمارے سمند بھی زیادہ اچھے نہیں ابھی تک مزدور نہیں آ پائے تو ہم لوگوں نے مکھے منتری جی سے بھی بات کی اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ پرشاشن سے بات کیجئے اور کم سے کم نیپال سے جو مزدور ہما چل آنا چاہیں انہیں آنے کی ازازت ملے پروٹوکول کے پہت تاکہ ہمارا جو سیجن ہے وہ ہمارے سوچار روپ سے چلیں دوسری بات ہمارا جو کارٹن باکس اس کی بہت جیدہ کمی تھی ہم نے مکھے منتری جی سے نیویدن کیا مکھے منتری جی نے اس پہ کاروائی کا آشواصن دیا اور ہمیں پوری امید مکھے منتری جی اس وشے میں سار تک قدم اٹھائیں گے کیونکہ اگر سیو کی جو آردھ کی وہ ڈوب جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے پردیش کا بہت جیدہ نقصان ہونے والا ہم نے سرکار کی مدد کرنے کیلئے ایک اور کوشش کی ہم نے وشے شکیوں کی کمیٹی بنائی جس میں ہمارے ہارٹی کلچر سائٹ سے پورو وائس چانسل جو ہارٹی کلچر یونیورسٹی کے تھے کیونکہ سواستہ سے جوڑا معاملہ ہے جو کرونا مہماری ہے ہم نے جو رینون ڈاکٹرز ہیں ان کو اس میں شامل کیا جو ارث شاستری ہیں ان کو شامل کیا ہم نے لگ بگ چالیس پیج کی ایک ریپورٹ بنائی جس میں پورا جکر ہے سرکار کو کیا اپائے کرنے اور کچھ دیر کالین اپائے اس کے بارے میں ویستار سے اس ریپورٹ میں چرچہ ہوئی میں نے خود جا کر مکھے منتری جی کو ریپورٹ دی اور مکھے منتری جی سرکار کو ساہتہ ملتی ہے تو آپ کریں مکھے منتری جی نے آشوہ سن دیا کہ وہ اس دشا میں ریاض کریں سن حالانکہ جو آپ باتیں بتائی بڑی اچھی ہیں سننے میں سرکار سرکار کے ساتھ تالمیل بٹھا کر پورا کام کر لیں دوسری طرح اس طرح بیان دے نہیں دیکھئے اس میں کوئی ورودہ باس نہیں مکیش جی نے جو بیان دیا وہ غلط نہیں ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورا جو دھیان ہے وہ مہماری پر کریں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دیش کے جو گری منتری امید شاہ وہ پورے کرونا کال میں نظر نہیں آئے پہلی بار وہ پرکٹ ہوئے جب بیہار کے چناؤ کی بات ہے وہ ورچول ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد پچھمی بنگال میں وہ ورچول ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے نظر آئے اور اب ہمارے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی دکش ہمچ کے رہنے والے جگت پرکٹ نٹا جی انہوں نے ورچول ریلی کا کاری کرم دیا کہ ہم سرکار کی جو اپلبدی ہیں ان کو عام جن تک لے جانا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سی اپلبد دیا آپ کی آپ نے اس کرونا کال میں کیا کیا آج دیش کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے آج مانو کا آنسو بھا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار اس دیش میں ہوا مزدور ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل تیہ کر رہے ہیں چھوٹے بچے گرب گھروں کی طرف جا رہی یہ سرکار جو ہے ان کے لیے پریوان کی سویدہ اپلبد نہیں کرا سکی آج جو نوجوان ہیں وہ بیکار ہو گئے بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو چکی ہیں نوجوان سڑکوں پہ آگئے کوئی بھی کشتر ہو چاہے کرم چاری ہو چاہے چھوٹے ادیوگ ہو آج بند ہو کے رہ گئے ہیں جس کو لے ورچول ریلی کر رہے ہیں ان ریلیوں کے بجائے اگر انہوں نے جنتا کی پیڑا کو سمجھنے کا پریاس کیا ہوتا تو ہم سب رہے ہیں تو مجھے لگتا کہ یہ پریشنسا یوگیا قدم ہو لیکن سرکار اپنے پت سے بلکل بھٹک چکی سواست سیواؤں کو لے ہمارچر پردیش میں اپنے ایک چیلنجز ہیں باقی راجیوں سے الگ اٹھا دیں کیونکہ پہاری راجی ہم سب جان رہے ہیں اور اگر بڑے شہروں کو چھوڑ دیں تو شروع سے ہی ہمیشہ سواست سیواؤں کو لے چیلنجز رہے ہیں اور کرونا میں بہت زیادہ دکھت ہے کیونکہ تیسٹنگ اپنے آپ میں یہ بڑا ایشو ہے پورے دیش میں کس طرح سے تیسٹنگ بید ہے تو جیسے جیسے پتہ لگتا ہے کہ راجی ستکار کو مطلب کس طرح سے نصیت دینا چاہیں گے یا صلاح دینا چاہیں دیکھیں آپ نے بلکل سارتک پیشن پوچھا ہے ہیمچل میں جو سواست سیوہ ہیں وہ بڑے پہلی سے بدر حالات میں تھی ہم نے جا کے شروع میں اس وقت یہ مہاماری دستک دیری تھی ہم نے اسپتالوں کا جا جائزہ لیا ہم شملہ کے اسپتالوں میں گے ہمارے پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے زلہ سر پہ بلوک سر پہ اسپتالوں میں گے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ستی وکٹ ہے اور یہ سرکار اس بیماری کے لیے بلکل تیار نہیں ہے اور سرکشہ کے کوئی کرن نہیں ہے ابھی بھی پی پی کیٹس کی بہت زیادہ کمی ہے ابھی بھی ان اسپتالوں میں جو سویدھائیں ہونی چاہیے اس کی بہت زیادہ کمی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار ان سویدھاؤں کو دینے کے بجائے جو رشتا چار میں بیابت ابھی جو ہیمچل میں معاملہ سامنے آیا حالانکہ مجھے کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے کہ ہیمچل جیسی دیو بھووی جہاں لوگ اپنی ایمانداری کے لیے جانے جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑا گھوٹالہ ہوا پی پی کٹس کو لے کے گھوٹالہ ہوا سینٹائزر کو لے کے گھوٹالہ ہوا پی پی کٹس کے نام پہ رین پورٹ سپلائی کیے گئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ معاملہ پرکاش میں آیا ایک جو آڈیو سیڈی جو ہے جنتہ کے بیچ میں آئی تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو پردیش ادکش انہیں استیفہ دینا پڑا اور ہم نے یہ کہ سواست بی مکہ منطری جی کے پاس ہے پردیش ادکش کی استیفہ کی بات نہیں بنتی آپ بھی استیفہ دی سرکار نے جانچ بٹھائی ہم نے کہا کہ جانچ منظور نہیں ہے کیونکہ جو ادھیکاری ہیں وہ مات ہیں ان کے خلاف کون سی جانچ کریں ہم نے سرکار سے مانگ کہ آپ پوری معاملے کی جانچ جو ہے ہائی کوٹ کی جو پیتھا سین جج آپ ان سے کروائی اور مکہ منطری جی اپنے پتھ سے تیار پتھ دیں ہم نے پورے ہم چل میں اس کو لے پردرشن ہو رہے ہیں اب ہمارے بلوک پردرشن ہو رہے ہیں اور آپ اس کی جو جانچ ہے وہ ہائی کوٹ کے جج سے کروائیں اور مکہ منطری جی استقفہ دیں جو مجھے لگتا بھی سمبھو نہیں ہے لیکن اگر ہائی کوٹ سے جانچ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہ سمبھو ہمارے سمبھو کافی رہی ہے آپ لوگ پاس بھی بہت اچھا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمبھو ہوتی تو ان ریتی نیتیوں کے تحت کام کرتی آپ دیکھئے جیسا میں نے پہلے کہا میں دورہ وہی بات دورانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے سرکار کو ریپورٹ سے ان باتوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے ہمارے جو چھوٹے دکاندار ہیں چھوٹے بیپاری ہیں جن کا کام لگ بگ جو ہے بند پڑا ہے ان کو کس دھنگ سے ہم کو ریوائیو کرنا ہے ہم نے سرکار کو جو ہے اس بارے میں پوری ریپورٹ دی ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے راج نیتی نے نہیں بنائی یہ ریپورٹ جو وشیش شکریہ ہیں جو اس پیلڈ سے جڑے لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہے اب سرکار پہ نرور کرتا کہ ان پہ کس دنگ سے کار روائی کرتی ہے ایک مدہ جو آپ نے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ سواستے سیواؤں کا کیونکہ سب سے پہلے ہم کو سواستے سیواؤں میں صدار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر سواستے ٹھیک ہوگا تبھی ہم سب چیزیں کر پائیں گے لیکن ابھی سرکار اس معاملے میں بلکل جو ہے فسدی ثابت ہو رہی ہے اور کہیں سرکار کو سواستے سیواؤں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اور سواستے سیواؤں کے لیے بجٹ بنانے کی ضرورت ہے میں ایک بات اور آپ کے پرکاش میں لانا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں پی ایم ریلیف فنڈ میں لوگ پیسہ دیتے ہیں جب بھی آپ داتی ہے اور پہلی بار دیش میں ہوا کہ پی ایم کیر فنڈ بنایا گیا جس کی کوئی پاردست نہیں وہاں کروڑوں روپیہ جو ہے بڑے بڑے ادھو پتی نے دی اب اس کی جانکاری لوگوں کو نہیں ہے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا ہمچال پردیش میں بھی بھارتی جنت پارٹی نے لوگوں میں پیسہ پردھان منتری جی کہتے ہم نے مکھے منتری پہ چھوڑ دیا مکھے منتری جی کہتے ہم نے ڈی ایم پہ چھوڑ دیا اور ڈی ایم کی استطیق یہ ہے وہ کہتے ہم نے بھگوان بھروسے چھوڑ دیا آج جنت جو ہے بھگوان بھروسے جس عذاب سے معاملے بڑھ رہے ہیں اور اس شرینی میں شامل ہو چکے وہ بھی تب جب کی ٹیسٹنگ بہت کم ہو دی جی جی سوال دیش کا ہے پردیش کا ہے سماج ہوگا لوگ ہوگا پردیش ہوگا تب ہی راج نیتی ہوگی سرکار کٹھوڑ قدم اٹھائے تو میں سمجھ سرکار اور کندر سرکار دونوں کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا کہ دونوں ہی جگہ سے کٹھوڑ قدم اٹھائے تو کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کہ جو انلوک کیا گیا یہ اگر اب اگر لکڈاؤن رہتا تو شاید اس تیتی تھوڑی ٹھیک ہوتی اتنی بہاوی نہ ہوتی جتنی انلوک کے باد ہوگی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو یہ قدم اٹھایا یہ پردھان منتری جی نے مکھے منتری جو پردیش کے ان سے بات کے بات یہ قدم اٹھایا لیکن سرکار نے جو احتیاطی قدم وہ نہیں اٹھایا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس ڈنگ سے ہمارے ڈلی میں یا ممبئی میں بہت جڑا بڑھ چکے اور یہ ایک چھنٹا کا سرکار کو چاہیے کہ جو 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 حقیقت ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کی سٹریٹیجی بنائے تب ہم نے کافی اچھی آپ سے چرچا کری کرونا کی اس مہماری کے اوپر ہمارشل پردیش جو آج کی استیتی ہے پر چونکی کہیں کئی انٹرناشنل بارڈر بھی جڑ رہے ہیں اور پچھلے دن ہم نے سنا کہ چائنہ کے جو ہائی ٹیکنیک والے ہیلیکاپٹرز تھے وہ انہوں نے شملا تک فوٹوگرافی کی ہے اور اندر تک کافی آئے ہمارشل کی سیماؤں میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پورے مام لگو کیونکہ راہول گاندی جی تو پچھلے کافی عرصے سے گیندر سرکار کے پچھے لگے ہوئے تو ہمارشل میں کس طرح کی استیتیتی ہے دیکھ دیکھئے بات سے مکر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ مکہ منتر جی سچ بول رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو جو ہے کیونکہ ہماری سیمائیں وہ ہماری چھین کے ساتھ لگتی ہے ہم کو ساو دھان رہنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا کہ جس دھنگ سے یہ کے ساتھ جو بیوات چل رہا ہے یہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک طرف ہم کرونا مہاماری سے جھوج رہے ہیں دوسری طرف ہمارے جو بیس جوان وہ سیمہ پر شہید ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پروسی راجے ہیں نیپال ان کے ساتھ ہمارے اچھے سمندھی ہمارے بھنگلہ دیش سمندھی ہمارے میامار سے اچھے سمندھی ہمارے شریلنکا سے اچھے سمندھی ہمارے مالدیو سے اچھے سمندھی پاکستان تو شروع سے ہی ہمارا شترو راشتر رہا ہے جو دیش کے پردھان منتری یا کیدر سرکار پر انگلی اٹھاتے اٹھاتے کانگریس پارٹی سینہ پر انگلی اٹھا رہی ہے ان پر بھی question mark کر رہی نہیں بلکل نہیں دیکھئے سینہ جو ہے دیش کے لیے لڑتی سینہ کسی پارٹی کی نہیں سینہ تیرنگ کے لیے لڑتی سینہ کو ہم سلام کرتے ہوں لیکن سرکار کی جو نیتیاں ہم نیتیوں کی سرکار کی جو غلط ویدیش نیتیاں رہی ہیں ان کا ہم کو کہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے پردھان منتری جی جو چین کے راشتر پتی ان سے پنگیں جھولتے ہوئے نظر آئے وہ پنگیں جھولتے رہے اور چین ہماری سیماؤ کے پاس اپنا بنیادی جو زیادہ یادرہ کرنے والے اگر کوئی پردھان منتری ہیں وہ مہتی صحاب ہیں جو آٹھ بار چین جا چکے ہیں اور ایسا کیا ہوا کہ چین نے ساری دوستی کو کنارے پر رکھ ہماری زمین پر قبضہ کر دی میں معلوم ہے کہ 1962 میں بھی چین نے یہ حرکت کی تھی لیکن 1962 سے لیکن آج تک چین کی حمد نہیں ہوئی لیکن آج چین کو لگ رہا کہ کہ سرکار کمزور ہیں لیکن مجھے اس بات کا پورا وشواس ہے کہ ہماری جو سینہ ہے وہ بہت مضبوط ہے اگر ہماری پربو ستہ پر اس دیش کی ایکتہ اور کھنٹہ کی بات آئے گی تو ہماری جو سینہ ہے وہ مو توڑ کے جو جواب لے گی لیکن سرکار کی جو کمی ہے سرکار کی جو گلتیاں وہ آج ان گلتیوں کو جو پورے دیش کو بھوکتا پڑھ کرونا کال میں پیٹرول اور ڈیزل کی جو بڑوتری ہو رہی ہے اور اب بھاج بھاج پا والوں کا ایک نعرہ ہے کہ موڈی جی ہے تو ممکن ہے تو یہ ممکن ہو گیا نا کہ پہلی بار پیٹرول سے ڈیزل زیادہ مہنگا بکرا ہے تو یہ موڈی صاحب کے راج میں ممکن ہوا ہے اور آج جب جو کروڈ آئل ہے جو کچھا تیل سب سے کم دام پہ پانی کی قیمت پہ مل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لگاتار قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ سرکار تو ایسے موقع پہ جب جنتہ کو رہات دینی کی ضرورت ہے ابھی بھی لوگوں کے جے میں ڈاکہ ڈال رہی اور پیٹرول اور ڈیزل وہ اپنا اس طرح پہ کوئی کم پر کر پائیں گے سرکار نے تو جو سیس لگایا وہ بڑھا ہے مجھے لگتا نہیں کہ یہ سرکار دونوں ہاتھوں سے اس مہماری میں بھی لوٹ نیک پریاز کر نہیں ہم جیسے بات کر لیں راجستان کی بات کر لیں کانگریس کی سرکار ہے یہاں پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے تو کیا ایسے کانگریس سرکار سرکار ہیں اپنے اس طرح پر راجستان کچھ کم کریں گی چنتہ کا یہ بوجھ یہ وہاں کی سرکار کو سوچ نا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس دھنگ سے پنجاب اور راجستان نے اس مہماری کے دھنے بہت راتور صاحب آپ کا بہت بہت اتھپ شریف بھار ہماری سار جنڈنے کے لئے کرونا کال میں ہم نے آپ سے چرچہ کی آپ نے ہماری ہماری تک جانکاری دی ہماری ایسا ماننا ہے جلد ہم سب سنگٹی روپ میں راجنی تی سوپر ہٹ کے اس جلد سے جلد اس کا نپٹ رہا ہو ایسی ہماری سب کی کام نا بہت بہت دنے واد آپ پر اٹھو سار تازہ اپڈیٹس کیلئے ارث پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں